امام شافی رحمت اللہ علیہ جب بغداد پشریف لے گئے اور امام عاظم رحمت اللہ علیہ کی جاؤں مسجد میں نماز پڑھی بہت سارے مختارات ترک فرمائیں امین بالجاہر اور یہاں تکیتے کے رفیدین بھی نہیں کر دیتے کسی نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا استحیاء لساہب القبر امام عاظم کی مسجدیں یہاں حیاء کرنا چاہیے ان کے ہاں آنکھ ہیں ان کے خلاف کرنا اور ہمارے زمانے کے غیر مقلد جب یہاں آ جاتے ہیں ایک تاغوہ آئے ایک یہاں آئے چمگا جڑ بن جاتے ہیں مینڈک کی طرح کیونکہ یہ بے دین ہیں انہادی اور زدی نواب صدیقہ سنخان قنوڑی ہندوستان کے غیر مقلدوں کا سب سے بڑا عالب جب لکنو جاتے تھے مہاران عبدالحی کے پیچھے نماز پڑھ دے تھے اور پگڑی بان کے جاتے تھے کسی نے پوچھا کہ مہاران عبدالحی میرے امام ہوتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں امام کو خوش رکھنا نماز کے قبولیت میں مؤثر ہے کیونکہ عالم تھے بڑھ قنو جی یا ایک جہر مقلد آتا تھا تو وہ نماز میں جب بلد وعالی نے پڑھتے ہو گئے تھا آمید بہت زور سے تو ایک دن میرے ساتھ کھڑا تھا نماز میں قریصہ پڑھا تھے میں بھی اتفاق سے اہو بھی آیا ہے نماز کے اندر جو آمین کہا تو ذرک مجم کہا میں نے کہا آج تو آپ نے بہت چیخ نہیں لگائی کہنے لگا آپ کے ڈر سے میں نے کہا اگر ایک ہی عبادت ہے تو میرے ڈر کے کیا کی کرتے ہیں لیکن آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ یہ آمین اپنی طرح سے آپ کہتے ہیں یا سب کی طرح سے تو کہنے لگا آپ کے ہاں سب کی طرح سے کیونکہ آپ لوگ نہیں پڑھتے ہیں تو میں اونچہ پڑھتا ہوں تاکہ سب کی طرح سے ہو جائے میں نے کہا ایسے دو چار کام ہماری طرح سے اور بھی کر لے برا ایسے کمکل ہوتے ہیں توبہ مشہور امام حنفیہ کا امام محمد ابن محمد ابن عباد علی الدامغانی رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے وقت مغرب ہو گیا تو بڑی مسجد آ گئی پوچھا کون سی مسجد ہے تو انہوں نے کہا حضرت یہ ابو اسحاق شیرازی کی مسجد ہے شیراز شہر میں اور جس نے شر محذب کا مطن المجموع لکھا ہے فقہ شافیہ بہت بڑی کتاب ہے ان کی مسجد ہے نماز تو پڑھ لے تھے مغرب ہو رہی ہے امام محمد ابن محمد ابن علی الدامغانی شیخ الدامغان لوگ کہتے ہیں اپنے وقت کی ابو حنیفہ تھے جب وہ مسجد میں داخل ہو گئے ابو اسحاق شیرازی میں حراب میں بیٹھے تھے دیکھا کہ امام دامغانی آئے فوراں موزن کو بلائے تھے ادھر آؤ اززن بلا ترجیح ازان دے دو ترجیح مت کرو حنفیوں کا بہت بڑا عالم ہے اکرام کرو شافیہ کے ہیں ترجیح ہے شہادتیں موزن نے ازان دے دی سازج عام طریقے سے ترجیح نہیں کی ابو اسحاق شیرازی پیچھے ہو گئے امام دامغانی سے کہا حضرت صلی بنا نماز آپ پڑھا رہے ہیں وفیت العیان میں لکھا ہے کہ جب ابو امام دامغانی مسلے پہ آگے ہو گئے تو انہوں نے شافی ترج کی نماز پڑھائی پھر آگے لکھتے دونوں عالم تھے امام شافی کے بڑے عالم نے ان کا احترام اپنے اسحاب سے کیا دامغانی نے ان کے اتباع میں احترام کیا ہمارے ہاں بلاد عرب کے بڑے استاذ جو دکتور شیر علی شاستہ مددلو کے شیخ ہے حسن بسری میں عبدالعی عثمان مددلو تشریف لائے تو میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ جمعہ پڑھائے بہت بڑے عالم ہیں قرآنی علوم کے امام ہیں اور لوگوں سے میں نے کہا کہ حضرت کیونکہ مالکی ہے اس لئے اپنے طرح سے نماز پڑھائیں گے ہوئے شکر کرو کہ کبھی اپنی زندگی میں چار امام میں سے کسی اور کی اقتدام نماز ملے سب حق ہے نماز کے بعد شیخ نے مجھے کہا کہ مجھے آپ سے ایک شک ہوا ہے آپ نے دس ہزار آدمیوں کو کہا کہ آپ تم مالکی نماز پڑھو آپ کو یہ اعلان کرنا تھا کہ آج شیخ ہمارے ہاں ہنف ہی نماز پڑھائیں گے واللہِ افرح بہاغا میں اس سے بہت خوش ہو جاتا ہوں آپ نے دس ہزار آدمیوں کو میرا پا بند کیا مجھے کیوں پا بند نہیں کر آرہا ایسے علماء باعزت و باسلیقہ اور یہ ایک تاغذر لے جاتے ہیں ایک ادھر درمیان میں جانا امپریس مارکیٹ بنا جاتے ہیں کہتے ہیں ہم نے حدیث شریف پر عمل کیا تم نے حدیث کا مذاب پڑھا ہے توہین ہی حدیث کر رہا تھا حجیب باتیں پین پتلون پینے ہوتے ہیں سر ننگ ہوتے ہیں داڑی اکثر کٹی ہوتی ہے یہ ضرور سے زیادہ علی الخسیتین ہوتی ہے اور کہتے ہیں ہم آلِ حدیث ہیں حدیث میں تو ہر کام نیار سے آیا ہے عدب کے ساتھ زینت کے ساتھ آیا ہے اہلِ حدیث محدثین کو کہتے ہیں محدثین کے ایک تو عمر زیادہ ہے پیغمبر کی دعا کی برکت سے ان کے چہرے تابان ہوتے ہیں منور اور میں نے بعض بزرگوں سے سنا ہے کہ ان کے رزق میں بھی اللہ برکت دے دیتا ہے اس مدرسے میں دورِ حدیث ہوتا ہے اللہ مالی مشکلات بور کر لیتا ہے اہلِ حدیثِ طویلتن آمارو وَوُجُوهُمْ بِدْعَنْ نَبِيِّ مُنَدْدْرَا وَسَمِتُ مِنْ بَعْدِ الْمَشَائِخِ أَنَّهُمْ اَرْزَاقُهُمْ اَيْزَنْدُهُ مُتَقَسِّرَا خیر بارہا اللہ نے بھی ہدایت دے اور جن آمال میں وہ مخلص ہے قابل احترام ہے لیکن بیشتر آمال میں غیر مخلص ہے اور زبی اور نابی اللہ عبادت تین چیزوں کا مجموعہ ہے خوف محبت رجا ایک تو خوف ہوتا ہے ایک ذات کا کہ وہ ناراض نہ ہو جائے پکڑ نہ لے اور پھر محبت ہوتی ہے کہ وہ خوش ہو جائے اور پھر امید ہوتی ہے انام لینے کی ثواب کی العبادت تتصدر بہاولا اس سلاس ان کینز کے مجموعے کو عبادت کہتے ہیں اگر خوف ہے اور محبت نہیں ہے جیسے بیڑی اور شیر سے لوگ ڈرتے ہیں تو عبادت تو نہیں ہے اگر محبت ہے اور خوف نہیں ہے جیسے چوٹے سے ہوتا ہے پھول سے ہوتا ہے پھل سے تو وہ عبادت تو نہیں ہے ہوا خوف اور محبت دونے ہیں جیسے عشق اور معاشقے کے عنوان میں لیکن رجا نہیں کوئی انجام نہیں اس کا انجام ہمیشہ صفر ہوتا ہے تو تینوں کے مجموعے کو عبادت کہتے ہیں جن کی دلالات انبیاء علیہ السلام نے کی تو آعات مطلق فرمان برداری کو کہتے ہیں تا 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 الجمل اونڈ مان گیا جب مالک اس کا نہ نہ نہیں بیٹھ رہا تھا تو اس نے ایک دو سوٹی رکھ لی اونڈ تنگ آ گیا تو تا تا الجمل عرب کہتے ہیں عبادت عقلی نہیں ہو سکتی عبادت نقل کی ہو دی ہے سلو کمارائی تمونی او سلو ہیے گو آمنو کم آمن الناس فین آمنو بی مسلم آمن تم بھی فقد اختا جاؤ